اور یہ دیکھئے بکری والا بھائی جو ہے نا سونی دیکھئے یہاں پر کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں پورا کتنی تنخواہ بن جاتی ایک لاکھ روی ہے جو بکری چرانے والے سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں نا روم بنا ہوا ہے پترے کا اسی میں رہتے ہیں سب چور ہی ہیں تو ہائی میرے دوستوں کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ابھی دیکھئے اس وقت ہوں میں سعودی عربیہ کے مجرہ میں مجرہ یہاں پر کہتے ہیں میرے دوستوں کھیتی کو کوئی بھی چیز کی کھیتی ہو اسے یہاں پر مجرہ کہتے ہیں اور جو بکری فارمیم ہوتی ہے اسے جو ہے کی گنم بولتے ہیں تو یہاں پر یہ کھیتی ہے نا تو یہاں پر بھائی ہے وہ بکری چرانتا ہے اور یہاں پر آیا ہے سونی کرنے کے لئے جیسے ہمارے ہاں سونی کرتے ہیں نا تو جو سبزیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے اندر غاس ہو گئی ہے تو سونی کرنے کے لئے آیا ہوا کیونکہ وہ سونی کر کے پوری گھاس اکٹھا کر کے وہ لے کر کے جائے گا اپنے بکریوں کو کھلائے گا تو چلیں اس بھائی سے بات کرتے ہیں کہ کتنا دن اس کو ہوا یہاں پر آئے ہوئے اور کتنی ڈیوٹی ہے کیسے کیسے کیا کیا اس کو کرنا پڑتا ہے تو سب کچھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا تو دیکھیں میرے بھائی نا جو بکری چرانے والے سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں نا تو یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے نا یہ دیکھیں روم بنا ہوا ہے پترے کا یہ والا یہ اللہ روم دیکھ رہے نا بھائی صاحب جو ہے کی بکری چرانے والے اسی میں رہتے ہیں اور یہ جو کھیما پورا دیکھ رہے نا اسی کے اندر بکری مرگی اونٹ سب کچھ اس کے اندر پالا جاتا ہے اور سب کچھ کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے یہ ایک حقیقت ہے ایک ریالٹی ہے تو یہاں پر دیکھئے آگے ایک جگہ ہے تو یہاں پر ایک بھائی ہے وہ بکری جو ہے چراتا ہے اسی میں رہتا ہے یہ روم میں رہتا ہے تو چلیے اس بھائی سے جو ہے کی بات کرتے ہیں دراصل یہاں پر ہم جب گئے تو ایک بندہ اور اندر بیٹھا ہوا ہے اس سے ہم نے پوچھا کہ بھائی کہاں تو بولا کہ آگے جو ہے نا یہ کھیت میں وہ گھاس جو ہے کی سوہنی کرنے کے لیے گئے ہیں بکری کو ڈالنے کے لیے تو چلیے اسی جو ہے کی کھیت میں چلتے ہیں یہاں کی فارمنگ میں اور چل کر کے اس بھائی سے جو ہے آپ لوگوں کو ملاتے ہیں تو پہلے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جیسے کہ یہاں پر سوہنی ہو کر کے رکھی ہوئی ہے جتنی بھی گھاسیں ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رکھی ہوئی ہے اور وہ سامنے دیکھیں بھائی ہمارا دکھ رہا ہے بکری چرانے والا تو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں اور بکرییاں بھی دکھاتے ہیں کہ کون سے نسل کی بکرییاں ہیں تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور یہ دیکھیں پوری یہاں پر کھیتی ہوئی ہے اور یہ جو پورا یہ کھیتی ہے نا جو ہمارے جو لہسن ہوتا نا لہسن لہسن کی طرح ہی جو ہے کہ اس کی پتی ہے لیکن یہ کیا چیز کی پیڑ ہے یہ تو مجھے نہیں پتا میرے دوستوں اگر آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا میں پتی بھی اس کی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا نا یہ لہسن کی طرح ہی ہے لیکن یہ لہسن نہیں ہے میرے دوستوں یہ کیا چیز ہے آپ لوگ کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ ابھی یہ اس کی کٹنگ ہو چکی ہے اور یہ پھر نکل جاتی ہے اوہ بھائی ارہ رکو ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں تو چلتے ہیں اس بھائی کے پاس جو ہے پھٹا پھٹ اور دیکھئے یہاں پر جو ہے کہ اس کے اندر دواوا جب ڈالنی ہوتی ہے نا تو یہاں پر دیکھیں موٹر روٹر سب کچھ پوری فیسلٹی ہے اور یہ درم میں جو ہے کہ جو دواوا ہوتی ہے یہ سب اس میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں پھر اس سے جو ہے پانی سپلائی کرتے ہیں تو اس بھائی سے بات کرتے ہیں اچھا 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 ادھر دوا ماری ہوئی ہے اس کے لئے دوا مارتے ہیں ہاں اچھا اچھا تو ابھی بیڑ کھائی گی تو مر جائے گی ہاں ہاں صحیح بات ہے اس لیے اس کو تو نہیں چھوڑنا ہے نا ایک دو دن ہاں صحیح بات ہے کہاں سے ہیں آپ یہ میں خاص بات پاکستان سے پاکستان ابتباد منسیرہ سنا ہوگا ہے ہاں 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 چلتے رہو بتیاتے رہو ہاں نہیں میرا کفیل ہے اچھا اچھا ہے کفیل آگے ہے کفیل ہے ادھر میں رہتا ہوں پانچ ہے بیس گھنوں میں ہاں تو پندرہ بکٹی ہے ہاں تو پانچ جمال جمال اندر اندر کھانا کھاتے ہیں اچھا اچھا یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھیما بنا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ تو یہاں پہ یہ بھائی رہتا ہوں اور یہاں پہ ساری بکریوں رہتی ہیں بھائی بکریوں کی دیکھ بھال کرتا ہے کتنا دن ہو گئے یہاں پر آئے میرے ادھر میں اس کے ساتھ دو سال ہو گئے ادھر اچھا دو سال کتنی تنخواں دیتا ہے پندرہ سو ریال اور کھانا پینہ کون دیتا ہے سب کچھ یہی دیتا ہے ایک ریال میرا خرصہ نہیں ہے آرے بات اب تو بہت اچھی بات ہے شکر حمد اللہ چلیے بہت ہی اچھی بات ہے اور ڈیوٹی کتنے گھنٹہ کرتے ہیں ڈیوٹی صبح ساتھ بجے ہاں دو گھنٹے آرام اچھا دو گھنٹے بہت ہی زبردہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی پاکستان سے اور یہاں پر بکری چرا رہے ہیں اور یہاں پر دیکھئے پورا جو ہے اپنا گھوم گھوم کر کے بکریاں چراتے ہیں ابھی کتنی بکری ہے آپ کے جن میں وہ ٹوٹل پچاس بہت ہے گھنم بکری پچاس نہیں ہے اچھا پچاس ہے ٹوٹل ہاں گھنم اور بکری بھیڑ سب ملا کر کے پچاس ہے اور اونٹ بھی مجھے دیکھ رہا اونٹ بھی ہے پانچ اونٹ ہے نا اچھا ان کے لیے بس کھانا وہ سعودی لے کہتا ہے نا ہاں تو اس کا کام ہے ہاں صحیح بات ہے اگر کھانا ڈال دو ہاں یہ گاز ڈال دو ہاں کھائے گا بیٹھ جائے گا ہاں شکر الحمدللہ ٹھیک ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ السلام علیکم میں خاص سبت بات کہوں ہاں سمپلیکس سبتال کے پیچھے بند نبی ارے واہ بند نبی یاسور روان جا باردہ دیکھ سکتے ہیں بھائی سے ایک دم ایک دم دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ توبارک اللہ بھائی ایک دم خوش مجاز اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بکری چڑھاتے ہیں دو سال ہینے ہو گیا ہے میرے بھائی جبردہ اوکے بھائی شکریہ والیکم السلام دیکھیں میرے بھائی تو یہ بھائی صاحب یہاں پر جو ہے کی بکریہ چڑھاتے پچاس بکری ان کے انڈر میں ہیں اور پانچ اوٹ تنخواہ بن جاتی ہے ہاں کتنا پاکستانی تنخواہ بن جاتی پاکستانی سو بن جاتا ہے دو پانچ کام ایک لاکھ رویہ اچھا ایک لاکھ روپیہ جبردست ہے یار شکر الحمدللہ بہت اچھی بات ہے آپ کو بتایا پاکستان میں کتنی میں ہمارے انڈیا میں بھی جو پولٹیشن ہیں وہ بھی چوری ہیں جتنے پولٹیشن ہیں سب چور ہے اس میں ایک آدھ دو ہی صحیح ہے باقی سب چور ہیں ہر جگہ ہر کنٹری میں میرے بھائی وہی چیز ہیں اگر ہمارے یہاں کی حکومت صحیح ہونا گورنمنٹ صحیح ہونا تو میرے بھائی ہم دوسری کنٹری میں آکے گلامی نہ کر رہے ہیں سمجھ گئے نا میرے بھائی تو بہرحال یہ نصیب کی تقدیر کی بات ہے خوش رہا ہو بھائی تو علیکم السلام تو واقعی میں یار میرا بھائی دیکھیں تم خوش مجازہ اور بولتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں کی حکومت چور ہے تو حالانکہ میں نے اس کو بولا بھائی صرف تیرے ہیں یہ پوری جو ایک ہر جگہ کی بات ہمارے یہاں بھی بھی حکومت چور ہے سمجھ گئے نا کہ حکومت اچھے طریقے سے کام کرے تو میرے بھائی ہم جیسے لوگوں کو یہاں پر کسی باہر کنٹری میں آکے گلامی نہ کرنی پڑے سات سو آٹھ تو پندرہ سو ریال میں سمجھ گئے نا تو بہرحال میرے دوستوں یہ دیکھئے یہاں کی کھیتی تھی اور کھیتی میں بھائی بکری چرانے کے لیے آ گیا تو آپ لوگوں سے بات کرا دیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے گا اور جو بھائی چانل پر نئے ہیں تو بھائی چانل کو سبسکرائب جرور کریجئے گا سپورٹ کریے میرے بھائی آپ لوگ سپورٹ کریں گے نا تو خوشی ملتی ہے یار سپورٹ کریے میرے دوستوں